یہ گرمیوں کی بات آ رہی یہ گرمیوں میں اس کا کیسا پی رہا ہے کہ اس لوگوں کو برا بھی لگ جائے گا پوری ہری ہری بگیا ہمشکار مطر ہو میں راجیو کمار اپنی بگیا میں آپ شبیق آتا ہے دل سے سواگت کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں راجیو کچن گارڈنگ یوٹیوب چینل اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب تو مجھے کر ہی لیں گھنٹی والا بٹن جرور دمائیں جس سے میں جب بھی کبھی آپ لوگوں کے لیے نئے نئے ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں پسٹس ہوتا رہوں تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ کے موبائل پر سب سے پہلے پہنچ سکے آج کا بھی سا ہے ایک ایسی خاد کو لے کر جو ہر گارڈنر پریوک کرتا ہے پر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی وہ خاد لے کر بنا کر پریوک کرنی چاہیے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو جان تو بہت لوگ دیتے ہیں پر آپ کو یہ نہیں بتاتے کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا اب میرا اتنا ہی کہنا کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جائے گا کہ راجو جی آپ ایسی بات کے بولنا ہے اس لیے بولنا ہوں کم تکم یہ تو بتائیے آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ جہاں چارے والا جو سامان بیستے ہیں جہاں سے چارہ کا سامان ملتا ہے وہاں سے لے آئیے اور لے آنے کے بعد میں اس کو بھیگو کر احتمال کر لیجئے تو آپ اس کو بتاتے دیتے ہیں پر آپ کو یہ پتا ہے جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پوسک تتوں کی کمی ہو جاتی ہے ہر چیز میں اسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ہم مانتے ہیں یہ آرگنک چیزیں اسپائری نہیں ہوتی پر اس کے پوسک تتوں میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جانور کے کھانے کے لیے جو چیز وہ ملتی ہے وہاں پر وہ ہے سرسوں کی کھلی جو جانور کی دکان پر چارہ کھانے والے جانوروں کے لیے جو سرسوں کی کھلی ملتی ہے وہ بہت پرانی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک سال سے اوپر کی پرانی ہو اور وہ ایک سال سے اوپر کی پرانی ہوتی ہے میں لے کر آیا اور میں دکھاؤں گا آج آپ کو تو اس کے اندر پوسک تتوں کی کمی ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ میں تو سرسوں کی کھلی کا پریوک کرتا ہوں پر میرے پودے بڑھتے نہیں ہیں میرے پودوں میں گروتھ نہیں ہوگی کیسے گروتھ ہوگی کیونکہ اتنی پرانی آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی پرانی آپ سرسوں کی کھلی لے کر آئے اور اس کے بعد میں آپ نے اس کو پانی میں ڈالا بھی ہویا آپ کی کوئی گلتی نہیں آپ نے پوری پکریہ کی مگر کچھ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں جو یہ بتاتے ہیں دیکھنا ابھی میرے ویڈیو بنانے کے بعد میں وہ کمنٹ بھی میرے چینل پر کریں گے کرا جیزی آپ ایسے کیوں بولنا ہے میں اس لیے بولنا ہوں کہ وہاں سے آپ جو لے کر آتے تو آپ کو ہی نہیں پتا یا اس کو بھی نہیں پتا وہ بھی تو بیچنے کے لیے لے کر آتا ہے اور لے کر آیا اس نے جو ہے نا آپ گئے وہاں سے چارے وائی دکان پر آپ نے ایک کلو سرسوں کھڑی لی اور لاکر بھگویا بھگویا سات دن رکھا جیسے اب یوٹیوبر بتاتے ہیں ویسے آپ نے کیا آپ نے دس کھنا پانی ملا کر اپنے پودوگ گملوں میں بھی دیا مگر ریجلٹ کچھ نہیں ہے اس کا ریجن ہے اس کے سارے پوسک تک کھتم ہو گئے ہیں زیادہ تر پوسک تک بگر ہم اب آپ کو دکھائیں گے آپ تاجی لے کر آئیے تاجی کا مطلب جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے وہاں سے لے کر آئیے پھر ریجلٹ دیکھ لینا اب دیکھیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ سرسوں کی کھلی جو ہے یہ بھی ہے پر یہ سرسوں کی کھلی میں لے کر آئیے ہوں جانور والے دکان سے اور یہ سرسوں سے میں نے پوچھا بھئیہ یہ کتنے دن پرانی تو وہ کہتا بھئیہ میرے خود ہی نہیں پتا میں تو بیچنے کے لیے میل سے بول دیتا ہوں جہاں سے میں چارہ لے کے سامان لے کے آتا ہوں تو وہ لوگ دے دیتے ہیں میرا تو ٹرک کا ٹرک آتا ہے پتا نہیں بھئیہ کتنا پرانا ہوتا ہے میرے کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو میں نے کہا بھئیہ یہ میں پودھوں میں ڈالنے کے لیے لے جاتا ہوں بھئیہ میرے کو جانکاری نہیں تو جب اس کو ہی نہیں جانکاری چھے مہینے اتنی سوکھی سرخی ایک دم ہے یہ تو میں کہوں گا آپ اس پیل جیسے یہ دیکھئے یہ ایک دم تاجی یہ دیکھئے یہ سرسوں کی خلی ایک دم تاجی ہے یہ وہیں سے لے کر آیا ہوں جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے وہاں تیل نکل لاؤتا ہے اور اس کے بعد اس پیلر سے اور وہاں تاجی تاجی نکلتی وہاں سے لے کر آئیے اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ چھے مہینے تک ہی پریوک کریے تاجی جو لے کر آئے اس پیلر کی دکان سے اس کے بعد اس کے مائکرو نوٹرنس کی کمی ہونے لگتی اس کے پوسکتتوں کی کمی ہونے یہاں پر دیکھئے ایک پیلی ہے اس میں پرچور ماترہ میں پوسکتت ہوتے ہیں یہ جو پیلی سرسوں کی خلی ہے دیکھئے ایک دم پیلی ہے ایک دم پیلا پانی اس کے اندر اور یہ دیکھئے کالی یہ آپ کو میں نے دو طرح کی دکھائی ایک کالی دکھائی اور ایک یہاں پر پیلی دکھائی پیلی والی میں تیل کی ماترہ زیادہ نکلتی ہے اور اس کے اندر زیادہ اچھے پوسکتت ہوتے ہیں کیونکہ اس کے مجبوری یہ بہت کم ماترہ میں ہوتی ہے بہت کم مل پاتی آپ نے ابھی تک کسی یوٹیوبر نے آپ کو پیلی سرسوں کی خلی نہیں دکھائی ہوگی یہ پیلے کلر کی جو سرسوں ہوتی اس سے نکالا جاتا ہے تیل تو یہ بھی اگر آپ کو ملے تو آپ اس کو بھی لے کے آئیے یہ کالی والی سے زیادہ پاورپول ہے پر اس کی پیداوار کم ہے یہ ملنا کم ہو پاتی ہے بہت کم مل پاتی اس لیے یہ جو ہے نا ہر جگہ نہیں اپلے پاتی مگر جہاں اگر مل جائے آپ کو تو یہ پیلی والی چھوڑیا گا نہیں اس کو جرور لے کے آئیے گا مگر یہ کم ہو پاتی ہے ادھر یہ دیکھئے کالی والی ہے اس کے اور اس میں گھڑوں میں آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پاورڈر بنا کے ڈال دیجئے نہیں تو فنگس لگ جائے گی سخا کے ڈال دیجئے فنگس لگ جائے گی ارے بھائی آجی کیسے فنگس لگ جائے گی جب آپ اس کے اندر نیم کی خلی کا بھی پریयوک کر دیں گے آپ جب اس کا پریوک کریں لکڑ بنائیں تو اس کے اندر جیسے آپ نے مان لیجئے کہ دھائی سگرام نیم کی خلی کا پریوک کیا پانی کے اندر میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ نیم کی خلی کاؤن گلت ہے کاؤن صحیح ہے تو آپ کہاں سے آپ کو نیم کی خلی لے کے آنی یہ بھی میں آپ کو جان کری دیتی اب آپ نے نیم کی خلی کا لکڑ بنایا جیسے مان لیجئے تو دھائی سگرام نیم کی خلی کو پانچ لیٹر پانی میں ڈالا اگر آپ کے پاس ڈی کمپوزر رہے تو بہت سندر ہے آپ ڈی کمپوزر کے اندر ڈال دیجئے اور ڈی کمپوزر کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو چھ سات دن چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد آپ ڈالیے جارہ پودوں میں دس گنا پانی ملا کر ایک لیٹر لیس سے نکالیے اس میں دس لیٹر پانی ملا اور ڈالیے ڈی کمپوزر کے ساتھ میں اگر فانگس لگ جائے کبھی جیون میں تو آپ کہیے کہ راجیو کچن گارڈنگ سے کہ راجیو جی آپ نے بتایا تھا میرے پودوں میں وہ فانگس آگئی کبھی جیون میں فانگس نہیں آئے گی آپ اصلی ڈی کمپوزر لے کر اور اس کے اندر اپنے گھر کے اندر بنا کر رکھئے گارڈنگ جب بھی کریے تو ڈی کمپوزر کے بغیر آپ کی گارڈنگ ادھوری ہے تو یہ آپ کو میں جانکاری دیتا ہوں اور سرسوں کی کھلی اصلی لے کر آئیے اور اصلی وہیں ملے گی جہاں پر چارہ جب بیستے ہیں وہاں نہیں ملے گی آپ کو ملے گی جہاں سے تیل نکالا جاتا اسپیلر جہاں سے تیل نکالا وہاں سے تاجی تاجی وہاں سے بھر لائیے لے آئیے جا کے آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ بتائیے گا میرے واتس اپ نمبر پر بھر آپ کو جانکاری دے دوں گا کہاں سے ملے گی تو یہ سب چیز باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو فنگس نے کچھ لوگ کہتے ہیں پاوڈر بنا اس کو دھوپ میں سکھا لیجئے ارے اس کو دھوپ میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پاوڈر اگر آپ کو بنانا ہے تو اس کے پاوڈر آپ ایسا ہی گرانڈنگ مکسی گرانڈ میں آپ پاوڈر بنا لیجئے اور پاوڈر بنانے کے بعد اس میں اگر یہ دو چمچ پانچ چمچ یا دت مٹھی آپ نے آدھا کلو یا دھائیسو گرام آپ نے پاوڈر بنایا ہے تو دھائیسو گرام میں آپ اس کے اندر سو گرام نیم کی کھلی اورجینال والی اس کو بھی مکس کر دیجئے پاوڈر بنا دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ گملوں میں دے دیجئے ایک ایک چمچ مگر ہم تو کہیں گے سوکھا دینے پانی میں بھگو کر دیجئے لوگ پاوڈر کی طرح مل جائے گی پاوڈر یہ اپنے آپ جیسے ہی آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ اپنے آپ گھل جاتی ہے اور پاوڈر فروم میں ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو اس کا لکڑ اوپر اوپر سے نکال لیجئے نیچے کا جب بچے تو اس کے اندر بھی پوسکتت ہوتے ہیں آپ نے پانی کو پودوں میں دے دیا اور نیچے والے کو بچے تو اس کو دھوپ میں ڈال دیجئے وہ پانی سوک جائے گا پاوڈر اپنے آپ بن جائے گا آپ کو میکسی کے اندر چلانے کی جب اڑتا ہی نہیں پھر دیکھئے آپ کو اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو ایسا کچھ نہیں فنگس نہیں طریقہ جب غلط ہو جاتا ہے تب ہی فنگس لگتی اب رہی آگے گرمیوں کی بات آ رہی گرمیوں میں اس کا کیسا پریوک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جیسے دھائی سگرام میں آپ ابھی پانچ لیٹر ڈی کمپوزر ڈال لے اگر ڈی کمپوزر جیسے آپ کہیں گے میرے پاس ڈی کمپوزر نہیں تو مانگا لیجے ایمو جون پر بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور میرے واتس اپ نمبر پر کمنٹ کر کے پوچھے گا وہاں سے بتا دوں گا کہ کہاں پر مل جاتا ہے کمنٹ پوچھیں گے وہاں پر بھی بتا دوں گا کہ کہاں سے مل جائے گا تو اب اگر آپ جیسے دھائی کمپوزر میں ابھی پانچ لیٹر پانی میں ڈائیس گرام ڈال لائے تو آگے گرمیوں میں آپ دس لیٹر میں ڈائیس گرام ڈالے گے اور اس سے نکال کے بیس لیٹر پانی میں ملا کے ایک لیٹر نکالی بیس لیٹر پانی ایسا نہیں کوئی چیز پوچھنی آپ ڈائیٹ میرے سے بات کر کے پوچھ لیجی کرا جیسے ہوگا مگر جو چیز میں نے بیڈیو میں بتائی ہے اگر وہ چیز پوچھیں گے تو اس کا جواب میں نہیں بتائی جانکاری آپ کو برابر ملے گی آپ کا کوئی یوٹیوبر آپ سے وات پر یا چیزوں کا پریوک کرتا کوئی اپنی بگیا نہیں دکھائے گا آپ کو ایک پودا لان آپ بنا کے ویڈیو دکھا دیں گے پر یہاں تو دیکھئے پوری سبجی ہوگاتا ہوں پھل ہوگاتا اور سبجیوں میں ہر طرح کی سبجیاں ہوگا لیتا ہو پھول ہر طرح کے لگ لگ چھوڑا سکتا اس کو بچانا تو ہلکا سا کیمکل کا استعمال کر دیجئے پر برابر نیرانتر میں تو کہتا ہوں کیمکل سے دور ہی رہیے اور جو لگ کیمکل بتاتے ہیں کی اپنے پودوں میں سپری کر دیجئے میں کہتا ہوں کیمکل لوگوں کا فائدہ کیا ہم اپنی چھت کے اوپر اور جو اگر کیمکل کھانا سبجی مندی میں بہت سامان ملتا ہے پھل مندی میں بہت سارے پھل ملتے آپ کہیں کہ راجی جی ساری آپ نے بات بتا دی میرے کو سرسوں کی کھلی 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 پر پھر پھر جانکاری دوں گا آپ کو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو اپنے اسٹ میتروں میں سیر کریئے جائے ہند جائے بھارت جائے کساب موسیقی